پاکستان کا ایک اور جز ٹوٹنے لگا مشرقی پاکستان کے بعد اب بلوچستان بھی حکومت کے گرفت سے باہر اور کیا یہ معاملات مذاکرات سے سلجھائے جا سکتے ہیں یہ ایک سوالیاں نشان بند کر رہ گیا ہے حکومت کی نظر اندازی سے بلوچستان کے کیا حالات ہو چکے ہیں اور عوام کا کیا کہنا ہے جانتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں تو ہماری ویڈیو کو اختتام تک دیکھے گا لائک کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا ناظرین بلوچستان کے جو حالات ہیں وہ آپ سے وقتن فا وقتن ہم شیئر کرتے رہتے ہیں کہ کس طرح کی کشیدگی ہے کس طرح کی نسل کشی چل رہی ہے وہاں پہ کس طرح کے احتجاج ہو رہے ہیں اور عوام کی کیا نفسیات ہے حکومت کو لے کر اپنے سٹیٹس کو لے کر اور اپنے لائف چائل کو لے کر عوام میں کیا محرومیاں ہیں وہ کس احساس سے کم تری کا شکار ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تک تمام فیسلیٹیز نہیں پروائیڈ کی جاتی اور جو پاکستان ہے وہ صرف پنجاب تک محدود ہو کر رہ گیا ہے اسی لیے وہاں پہ ایتنی سٹی چل رہی ہے وہاں پہ آئیڈی کارڈز دیکھ دیکھ کر لوگوں کا قتل عام چل رہا ہے اور عوام کی جو محرومیاں ہیں ان کو سننے والا ان کو حل کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے بلوچستان کے جو ریپریزنٹیوز ہیں عوام کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہمارے حقوق ہمیں پروائیڈ نہیں کر رہے اور جو ہماری آواز ہے وہ اوپر حکومت تک نہیں جا رہی یا پھر اگر وہ جا بھی رہی ہے تو اس کے لیے کوئی بھی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے اور ان سے شہریوں سے جب بات کی گئی ہے تو ان کے تحفظات میں سب سے بڑی بات یہ ہے سامنے آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو عام انتخابات کے وقت اگر آپ دیکھا جائے تو عوام جو تھی وہ بہت زیادہ پوزیٹیو تھی عوام جو تھی ان کے اندر ایک ہوپ تھی کہ جب ہمارے نمائندے آگے آئیں گے ہم خود اپنے نمائندے نامزد کریں گے ہم اپنے ووٹ سے ان کو لائیں گے جو ہماری حق کے لیے بات کریں گے جو ہم تو پھر ہمارے جو حالات ہیں وہ چینج ہو جائیں گے ہمارے اوپر حکومت کی توجہ بڑھ جائے گی کیوں کیونکہ ہم اپنے فیوریٹ ریپرزنٹیوز کو جب ہم خود چوز کر کے لاتے ہیں نا تو ایک چینج واقع ہوتا ہے اور عوام کو یہ ہوپ تھی پوری پاکستانی عوام کو یہ ہوپ تھی کہ ایک چینج آئے گی لازمان آئے گی لیکن جو ہوا عام انتخابات میں وہ سب کے سامنے ہیں اچھا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ملک گیر احتجاجات شروع ہوئے اور عوام کو نظر آنے لگا کہ جیسا ہم سوچ رہے تھے ویسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ہمارے اوپر سرکار بیٹھی ہے اس نے ہمارے لیے کچھ نہیں کرنا ہم نے اپنے لیے آواز خود اٹھانی ہے تو پھر جگہ جگہ صرف بلوچستان میں ہی نہیں پورے ملک میں جگہ جگہ احتجاجات شروع ہو گئے اپنے حقوق کے لیے اور یہ کشیدگی کس وقت بڑی بلوچستان میں یہ حالات اس وقت خراب ہوئے اور خوفہ حراس اس وقت پھیلا عوام میں کہ جب بیس دن قبل اٹھارویں برسی اکبر بھگٹی کی اٹھارویں برسی پر بلوچستان میں جگہ جگہ حملے کیے گئے ان کے ایک ریپریزنٹیٹیو جس کے آٹھویں اٹھارویں برسی تھی اٹھارا سال پہلے اس کو اسی طرح کے کسی حملے میں یا پھر انتشار میں شہید کر دیا گیا تھا یہ پورا ایک واقعہ ہے نواب اکبر بھگٹی کا کس طرح سے اس کو مارا گیا تھا اور یہ کیا سارا سین ہے وہ آپ سب جانتے ہیں لیکن ان کی اٹھارویں برسی پر جب جگہ جگہ عوام پر حملے کیے گئے پورے زلہ بھر میں حملے کیے گئے اور اس کے نتیجے میں ریپورٹ کے مطابق 38 عام لوگ عام عوام میں سے 38 لوگ اور 14 اہلکار شہید ہو گئے اچھا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہی ہوا کہ پھر ملک گیر ملک گیر نہیں سوبے میں پورے سوبے میں جگہ جگہ پھر انتشار بڑھتا چلا گیا کیونکہ یہ 18 سال سے ایک ایتنیسٹی چلتی آ رہی تھی اور جب عوام میں ایک احساس محرومی ہوتی ہے احساس کم تری ہوتی ہے تو پھر وہ باہر نکلتی ہے وہ لاوہ جو اندر پکتا رہتا ہے پکتا رہتا ہے پکتا رہتا ہے وہ پھر اٹھ کے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور کچھ اسی طرح کے ہی حالات اس وقت ہیں بلوچستان میں بلوچستان مشرقی پاکستان بنتا جا رہا ہے اور عوام نے اس کو ٹولریٹ کرنے سے منع کر دیا ہے عوام کا کیا کہنا ہے اس کے اوپر عوام اس سب کا قصور وار ٹھہرہ رہی ہے حکومت کو کیونکہ حکومت نظر انداز کر رہی ہے اس سوبے کو اس سوبے کے لوگوں کو اس سوبے کے حالات کو عوام کا یہ کہنا ہے کہ انہیں صرف یہاں کے وسائل سے فرق پڑتا ہے انہیں یہاں کے لوگوں سے تہذیب سے ثقافت سے کسی قسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے یہاں پہ سکول کی فیسلیٹیز نہیں ہیں ہمارے یہاں پہ ہمارے اپنے علاقے سے سوئی کی گیس نکلتی ہے لیکن وہ ہمیں فراہم نہیں کی جاتی اس کو اٹھا کے کراچی میں اور پنجاب میں لے جایا جاتا ہے اور ہم یہاں پہ لکڑیاں کاٹ کاٹ کر گیس کا استعمال کر رہے ہیں ہمارے علاقے سے گوادر اور مکران لگتا ہے یہاں سے ساری ٹرانسپورٹ ہوتی ہے لیکن حکومت کو کیا چاہیے یہاں کے وسائل حکومت کو یہاں کی عوام کے بارے میں کسی قسم کا کوئی احساس نہیں ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم لوگ حالات کو خراب کریں لیکن ریاست بلوچ نفسیات کو نہیں سمجھتی یہ عوام کا کہنا ہے جب وہاں پہ انٹرویوز کیے گئے ہیں اور لوگوں سے ان کے احساسات کے بارے میں معلوم کیا گیا تو وہ کہتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم علاقے کا امن خراب کریں لیکن یہ جو ہماری حکومت ہے اس کو ہمارے نفسیات کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے وہ ہمارے بارے میں سوچ ہی نہیں رہی ہے وہ ہمارے بارے میں بات کرنا ہی نہیں چاہتی اور ہمارے ایریا میں فیصلیٹیز پروائیڈ نہیں کی جاری کہ ہم لوگ ترقی کریں ہماری یہاں پہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہو رہی صرف انہیں کس چیز سے غرض ہے ہمارے یہاں پہ وسائل سے ہمارے کوئلے سے ہمارے ٹرانسپورٹ سے ہماری گیس سے اور ہماری جو دنیا بھر میں شپمنٹ اور یہ اس سے فرق پڑتا ہے عوام کی نفسیات سمجھنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے کہ عوام کی بیسک نیڈز کیا ہیں وہ بھی پوری نہیں کی جارہے بندوق کے زور پر حکومت کرنا کم عقلی ہے گھروں میں گھس کر ظلم کریں گے تو امید نہ رکھیں کہ ہم بدلہ نہ لیں گے جب ہمارے گھروں میں گھس کر ہمیں ظلم کا نشانہ بنایا جائے گا جب ہمارے گھروں پر بمباری کی جائے گی یا پھر بندوق کے زور پر ایک عوام کو چلایا جائے گا تو آپ یہ کسی قسم کی خوشفہمی میں نہ رہیں کہ ہم اس کو ٹولیریٹ نہیں کریں گے ہم اس کا بدلہ نہیں لیں گے آپ لوگوں کی گھر پر حملہ ہوگا تو آپ بدلہ لینے کے لئے باہر نکلیں گے آپ لوگوں کو محروم رکھا جائے گا کسی چیز سے تو وہ احساس کم تری ایک دن باہر نکلے گی آپ لوگ سڑکوں پر نکلیں گے اور جب آپ کو آپ کے تحفظ فراہم نہیں کیا جائے گا آپ کے حقوق فراہم نہیں کیا جائے گا تو آپ اس کو چھیننا شروع کر دیں گے اسی طرح کی کچھ حالات ہیں اس وقت بلوجستان میں بھی اور بلوجستان اس وقت ہمارا اٹوٹ آنگ قرار دیا جا رہا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ بھی مشرقی بنگال کی طرح یا پھر مشرقی پاکستان کی طرح پاکستان سے الگ ہو جائے گا اور کیونکہ اس میں ایران کا کلیم ہے ایران کلیم کرتا ہے بلوجستان کو اپنا حصہ اور ایران کی طرف سے گفٹ کیا گیا ہے یہ پاکستان کو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انہی کے حصے میں چلا جائے یہ ایک بہت نازک لمحہ ہے جب ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے کہ ملک گیر انتشار پھیلا ہوئے اور اس کو کس طرح سے سلجھانا ہے کہ بندوق کے زور پر بندوق کے زور پر آپ کسی بھی چیز کو نہیں کنٹرول کر سکتے کس وقت تک کنٹرول کریں گے کس وقت تک آپ یہ سمجھیں گے آپ یہ چاہیں گے کہ عوام جو ہے وہ ریٹیلییٹ نہ کریں ایک وقت ایسا آئے گا جب وہ کھڑے ہوں گے اپنے حقوق کے لیے اور وقت آ چکا ہے بلوچستان میں نوجوانوں کو مشتہل کرنے والے اور اس نہج پر لانے والی ریاست ہے ناظرین آپ نے دیکھا کیا کچھ ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں جب ان لوگوں کو ان کے حقوق سے ان لوگوں کو ان کے حقوق نہیں پروائیڈ کیے گئے اور وہ جو نوجوان نسل ہے نوجوان نسل کو کہتے ہیں نا کہ قوم کا مستقبل ہے کیوں کہتے ہیں اسی لیے کیونکہ وہ نسل پیدا ہو رہی ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اس نے آگے جا کے ملک کی باغدور سنبھال نہیں ہے اور اگر وہی بغاوت پہ امادہ ہو جائے تو ملک کا انتشار برپا کر سکتی ہے ملک میں ملک کا جو سٹرکچر ہے اس کو تباہ و برباد کر سکتی ہے جو کہ بنگلہ دیش میں ہو گیا ہے حسینہ واجد کے ساتھ عوام نے نوجوانوں نے کیا کیا ہے وہ سٹوڈنٹس تھے نا وہ نوجوان تھے آپ جیسے ہم جیسے انہوں نے کیا کیا ہے اس کی حکومت کے ساتھ کچھ اسی طرح کا ہوتا ہوا پاکستان میں بھی نظر آ رہا ہے اور یہ صرف بنگلہ دیش کی بات نہیں ہے یہ سے بلوچستان کی بات نہیں ہے یہ پورے ملک کے نوجوانوں کو جس نہج پر لے آئے ہیں اس کی قصوروار ریاست ہے اور ریاست کو نظر ڈالنی پڑے گی ان معاملات کے اوپر کیونکہ ہمارے کوئی 30-50% نوجوان ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں دوسرے ممالک میں جا چکے ہیں اور یہاں پہ رہ کون گئے ہیں یہاں پہ رہ گئے ہیں میڈل کلاس لوگ اور ریولیوشن لانے والے آپ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ ایلیٹ کلاس کو فرق نہیں پڑتا اس کے پاس جو وسائل ہیں اس نے وہ اسعمال کر کے گزر بسر کر لینا جو لور کلاس ہے اس نے اس کو بھی فرق نہیں پڑتا وہ بھی گدہ گری کر کے لوگوں سے مانگ تانگ کے کر لے گی گزارا لیکن فرق کسے پڑتا ہے سفید پوش لوگ کو میڈل کلاس لوگوں کو اور وہی ریولیوشنز لاتے ہیں جو کہ اس حالات کو سربائیو نہیں کر پا رہے ہوتے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان کے اندر کا جو لاوہ ہے وہ بھڑک جاتا ہے اور یہ وہ وقت نظر آ رہا ہے کہ کب تک آواز کو دبایا جائے گا کب تک نوجوان نسل کو دبایا جائے گا کب تک ایک پورے طبقے کو دبایا جائے گا ابھی یہ سب کچھ چل رہا ہے اسے بلوچستان میں تو وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ پورا ملک اس کا شکار ہو جائے گا تو یہ ایک بہت نازک گھڑی ہے کہ جب حکومت کو سوچنا چاہیے کہ بلوچستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ مشرقی پاکستان کی طرح ہم بھی بلوچستان کو کھو بیٹھیں